نمازکار دوستو میں ہوں پرسند نمشرا اور سواگت ہے آپ کا دا ہندو کے دینک ہندی انواد میں تو دوستو آج تاریخ ہے چوبیس مارچ دوہجار سترہ تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو پہلی خبر ہے کہ آئی اس کلیم سے رسپونسیبیلٹی فور یوکی اٹیک تو کل ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی اب اس کی جمہداری اوشی لے گا تو اسلامی کے سٹیٹ نے اس کی جمہداری لی ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ اسلام کے سٹیٹ نے یوکی اٹیک کی یوکی حملے کی جمہداری لی تو ابھی کیا ہے آپ اس بات کو لگاتار دیکھ رہے ہیں کی بہت سارے جو اٹیکس ہو رہے ہیں حملے ہو رہے ہیں تو وہ کوئی ایسے ویکتی نہیں کر رہے ہیں جو کی شریعہ ایراء کی ایسی جگہ سے آ کر کے وہاں پر حملے کریں یوروپ میں جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں ان میں سے آج کی تاریخ میں جاہتر اٹیک لون وولف اٹیک ہو رہے ہیں تو یہ آپ بلکل مان کے چلیے گا کہ میں میں جو ایک question ہے تو وہ لون وولف اٹیک سے آ سکتا ہے تو لون وولف اٹیک کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایک ایسا ویکتی جو کسی ویشیش ویچار دھارہ سے پرہاویت ہو گیا ہے تو اس ویچار دھارہ کے تحت وہ بینا کسی خاص پلاننگ کے ارثات بینا کسی ایسے لوگوں سے سمپرک کیے جو کی اس چیز کی جمہداری لیتے ہیں وہ سیدھا اٹیک کر دیتا ہے یعنی کی آوشک نہیں ہے کہ یہ جو ویکتی تھا خالد مسود جس نے حملہ کیا اس کا سیدھے آئی ایک سے کوئی connection رہا ہوگا یا کچھ رہا ہوگا یا کچھ نے حملہ کرنے سے پہلے ان سے انومتی لی ہوگی یا کچھ کیا ہوگا یہ اس ویشیش ویچار دھارہ سے پرہاویت ہو جاتے ہیں ایسے لوگ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں کہ کبھی بھی اپنا ایک موقع دیکھ کر کے اٹیک کر دیتے ہیں تو یہ ایسا کیوں کرتے ہیں اس کے پیچھے کیا منوکہ گیا ہے یعنی کارن ہے تو یہ بھی جاننے بڑے آوشک ہیں اور جو لون وولف اٹیک ہوتے ہیں تو اس طریقے کے اٹیک کو ٹالنا بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کی اسی دیش میں رہنے والے اسی دیش کے ناغرک ہیں تو اب جیسے جو یہ ویکتی ہے تو یہ تو وہیں کا یوکے کا ہی ناغرک تھا وہیں پہ لمبے وقت سے رہ رہا تھا تو ایسے ویکتیوں پر شنکہ آشنکہ بھی نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ ویکتی وہاں پر حملہ کرے گا کی نہیں کرے گا تو لون وولف اٹیک جو ہیں تو اس سے نپٹنے کے لیے جاہر طور پر ایک ایسی نئی سٹریٹیجی کی ضرورت ہے جو کی ابھی تک کسی بھی دیش کے پاس نہیں ہے تو وہ کیا ہوگی اس پر جاہر طور پر کبھی نہ کبھی کوئی آرٹیکل آئے گا یا کہ آپ انٹرنیٹ پر دیکھے گا اور اسے رلیٹڈ ایک ویشن میں انٹرنال سیکیورٹی میں آ سکتا ہے تو دوستو اگلی خبر ہے کہ with no funds ancient knowledge of faces a grim future یعنی کی بینا پیسے کے جو پراشین گیان کا سروت تھا کیندر تھا تو اس کا بھوش دھومل ہو گیا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے خبر خبر ایسی ہے کہ ایک سنسطان تھا اس کا نام تھا traditional knowledge database library tkdr ٹھیک تو یہ کس کے انترگت آتا تھا یہ کارے کرتا تھا council of scientific research council of scientific and industrial research یعنی csir جو کہ آپ جانتے ہیں تو csir نے کیا کیا ہے کہ اب اس کو پیسہ ہی نہیں دیا ہے تو جس کی وجہ سے یہ جو سنسطان ہے یہ جو انٹیٹی ہے یہ بند ہونے کی کگار پہ آ گئی ہے تو ہے کیا کی اس نے ابھی اپنی طرف سے یہ سوچا ہے کہ وہ csir کے خلاف کوئی اچھکا دائر کرے گا کیوں کیونکہ ہے کیا کیا کی آپ کو پتا ہوگا کی بہت سارے ایسے herbal products تھے بھارت کے بہت سارے ایسے herbal چیزیں تھے بھارت کی جن پہ ویدیشی لوگوں نے اپنے patent کرانے کی کوشش کی تھی جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو بھارت کی نیم ہے تو اس کو کافی سمجھ پہلے یو ایس کے دوارہ patent کرانے کی کوشش کی گئی تھی اور یوروپ کے دوارہ بھی کرانے کوشش کی گئی تھی یوروپ میں کچھ دیشوں کے دوارہ تو ٹکے ڈی ایل ہی تھا جس نے جا کر کے اس میں حسطک شیپ کیا تھا اور بعد میں پیٹنٹ کو یو ایسے کسی آنے دیش کو نہ جانے دے کر کے بھارت کے پاس وہ patent لائے تھے تو ہے کیا کہ جو اس طریقے کی پراچین چیزیں ہیں بھارت کی تو ان کے پیٹنٹ کا سنلکشن کرنے کے لیے ٹکے ڈی ایل بنائی گئی تھی لیکن کیا ہے کہ اب سی آس آئی آر نے جب اس کو پیسہ ہی نہیں دیا ہے تو اس کے چلنے کا کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے اور یہاں پی اے بھی لکھا ہوا ہے کہ most of the workforce has been removed and these staffers are litigating انہیں سی آس آئی آر یعنی کہ اس کا جو بہت زیادہ workforce جو اس کے کرمچاری ہیں تو ان کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے جو staffer ہیں جو کرمچاری ہیں تو CSIR کے خلاف مقدمہ درج کرنے والے ہیں تو ایسا کیوں کر رہا ہے CSIR پتا نہیں لیکن شاید CSIR کو لگتا ہو کہ اسی کوئی عوشکتہ نہیں رہ گئی ہے وہ کام ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے سنسطحان کو دے دے یا کہ خودے ہی اپنے اندر ایک چھوٹی سی ونگ بنا کر کے ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا کر کے یہ کام کرنے لگے تو وہ اس وجہ سے شاید وہ ایسا کرنا چاہتا ہے تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے تو دوستو ایک خبر ہے کہ موئیوہ سیز ڈیل ویڈ سینٹر ہیلس ناغاز یعنی کی جو NSCN IIM کے جنرل سیکریٹری مہا سچیم ہیں ان کا نام ہے موئیوہ ٹھیک تھوئنگ لانگ موئیوہ تو تو ان کا نام ہے تھوئنگ لانگ موئیوہ اور انہوں نے جو ڈیل کی تھی پچھلے سال موڈی جی کے ساتھ پچھلے سال نہیں کہنا چاہیے 2015 میں کی تھی وہ ڈیل تو وہ جو ڈیل تھی تو ابھی تک اس کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتا ہے کہ وہ ڈیل ایکشولی کیا تھی دراصل پہ کیا تھی اور آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ کانگریس نے اس پہ کافی ہنگاما مچایا تھا اور جو کانگریس وہ North East کے راجیوں کے مکھے منتری تھے جیسے کہ اسم کی ارونانچل کے اور مڑیپور کے ان مکھے منتریوں نے اس پہ کافی زیادہ چنتہ جاہر کی تھی کہ آخر ہمیں کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ ڈیل کیا ہے تو ایسا مانا جا رہا تھا کہ یہ جو ڈیل کی گئی ہے اس میں کچھ ایسا کہا گیا ہے کہ ان باقی پڑوسی راجیوں کے بھی جو چھیتر ہیں وہ شاید greater naga land یا greater naga lim جسے کہتے ہیں اس میں شامل کر دیئے جائیں تو ہے کیا کہ جو NSCN IIM ہے تو اس کی لمبے وقت سے مانگ رہی ہے کہ یہ بھارت کے ساتھ صرف اور صرف تبھی رہ سکتے ہیں جبکہ ان کو greater naga lim دے دیا جائے یعنی کہ ایک پرکار سے ان کو ایسا سویت پردیش دے دیا جائے جس میں کہ یہ اپنے حساب سے اپنی سرکار کو چلا سکیں تو جس پرکار سے آپ نے دیکھا ہوئے کشمیر میں کافی زیادہ سویتتہ ہے تو لگ بھگ ویسے ہی یا اس سے تھوڑی سی اور زیادہ سویتتہ کی مانگ NSCN IIM کے دوارہ لگاتار کی جاری تھی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر سرکار یہ بات نہیں مانتی ہے تو جیسے پہلے جنگ جاری تھی اکروات جاری تھا تو وہ آگے بھی جاری ہو جائے گا تو سرکار لمبے وقت سے نہیں چاہتی ہے نہ UPA کی سرکار چاہتی تھی نہ India کی سرکار چاہتی ہے کہ اب یہ پھر سے دوبارہ شروع ہو کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ جو ناغہ ودرو ہے تو ستر سال سے چل رہا ہے پچھلے ٹھیک تو لے دے کر تو کسی طریقے سے شانت ہوا ہے تو اب یہ تھا مودی جی کے سامنے ایک بہت بڑا سوال کی کیا وہ کوئی ایسا سمجھوتا کر سکتے ہیں جس سے کی اس کو پوری طریقے سے معاملے کو نپٹایا جا سکے تو جو سمجھوتا ہوا تھا تو اس کو ابھی تک کھولا نہیں گیا تھا لیکن ابھی پہلی بار کیا ہوا ہے کہ تھوینگ لانگ ہوئیوانے یہ کہا ہے کہ اس وشیش سمجھوتے میں ہمیں میکسیمم سوورین پاور یعنی کہ ادھکتن سمپرو شکتیاں دی گئی ہیں تو یہ ادھکتن سمپرو شکتیاں کیا ہیں اس کے پراؤدھان کیا ہیں کچھ نہیں بتایا ہے سرکار نے تو بتایا ہی نہیں تھا انہوں نے بھی نہیں بتایا ہے تو exactly نہیں پتا چل سکتا ہے کیا ہوا ہے لیکن جو انہوں نے دو تین بات کی انہوں نے کہا agreement talks about coexistence یعنی کہ جو سمجھوتا ہے یہ سہ استیتتو کی بات کرتا ہے اور دو وشیش راجیوں یا دو وشیش ایسے سنسطھانوں کے دوارہ ساجی کی سمپروتہ کی بات کرتا ہے تو دوستو سمپروتہ تو ایک ہی ہوتی ہے تو یہ ساجی کی سمپروتہ شیئر سوورینتی کیا ہے تو شیئر سوورینتی کا مطلب مویوہ کے انسار یہ ہے کہ ایسی سوورینتی جس میں ہو سکتا ہے جو پرموخ مددے ہیں جیسے دیفنس ہو گیا یعنی کی رکشہ کا شتر ہو گیا اور سنچار کا شتر ہو گیا ودیش ماملے ہو گئے اس طریقے کے جو ماملے ہیں یہ جو رہیں گے بھارت سرگار کے پاس رہیں گے لیکن آنترک جو ماملے ہیں بہت سارے تو وہ سارے کے سارے کس کے پاس آ جائیں گے وہ ہو پرے کر دیتی ہے تو ٹھیک ویسا ہی کچھ ایسا سمجھوتا شاید ان کے ساتھ بھی کیا گیا ہوگا جس میں ان کو ایک پرکار کی شیئر سوورینتی مل گئی ہے یعنی آنترک ماملوں میں پون روپ سے ستنتر ہوں گے بس کچھ وشیش ماملے جو ہوں گے یعنی رکھا سنچار اور ویدیش ماملے اس میں ہو سکتا ہے بھارت سرکار سمپرابت رکھے تو اسی کو بولتے ہیں شیئر سوورینتی لیکن exactly میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے پرابدھان کہیں نہیں بتائیں سرکار نے بھی بتائیں تھی انہوں نہیں بتائیں تو exactly کچھ نہیں کہا جا سکتا سمجھ ہوتا ہے تو یہ ناغ لوگوں کو ادھیک سمپراب طاقت پردان کرے گا تاکہ وہ ایک وقصت راجنیت سماج کے روپ میں پرگتی کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کی سرکشہ ہے وہ بھی مجبوط ہو سکے یعنی یہ کہنا ہے جو بھارت کی سرکشہ کمجور ہے اس کے پیچھے بڑا وجہ نورث اسٹ میں خاص کا ناغ لینڈ میں ہونے والا گروہ بھی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ اس سے ناغ چھتر ایسے وشیش سیکٹر جہاں پہ امریکی لوگ اتنے کشل نہیں ہیں جتنے کی آوشکتہ ہے تو باہری لوگ کو بلایا جا سکتا ہے اس آدھہار پیچون بھی ویزا بنایا گیا تھا لیکن اس کا اپیوگ اس لئے کیا گیا کہ امریکا میں وہ کشل رکھنے والے لوگ کی نوکری چھین کر باہری کو نوکری دی جا رہے ہیں تا کی کمپنیا جیاد سے جیاد منافع کم آسکیں تو میں اس چیز کو بند کر دوں گا تو لے دے لٹے کے بیچ اور شری لنکا کی سینہ کے بیچ تو اس وقت بہت سارے یدھ اپرات کیے گئے تھے شری لنکا ہی سینہ کے دوارہ جس میں لٹے کے بہت سارے ایسے ویکتیوں کو مار دیا گیا تھا کئی سارے بچوں اور محلاؤں کو مار دیا گیا تھا اور صرف اتنا ہی نہیں لٹے یعنی کی ایسے سارے تمیل بدھی جی بی جو لٹے کا ویچار دھار آتما کو سمار تھے لیکن وہ کبھی ہتھیار نہیں اٹھا تھا انہوں نے کی بھی کئیوں کی ہتھی کر دی گئی تھی تو ان ساری چیزوں کو ماملے کو نپٹانے کے تھا کی چونکہ شری لنکا میں اس وقت کافی یدھ پراد ہوئے لوگوں کے مانو دھکاروں کا ہنن ہوا لیکن جتنے بھی شری لنکائی تمیلوں نے یا چکائیں ڈالی تو کسی کی یا چکہ کبھی سنی نہیں گئی اس لئے ان کو نیائے دلانے کے لئے شری لنکا کی ان سبھی سینہ دھکاریوں پہ بھی ہو گی جنہوں نے آدیش پر ایسا کچھ کیا تو ایسا ہے کہ ناجی سینہ نے جو کچھ بھی کیا تھا تو انتیم میں جب یدھ کے بعد گرستار ہوئے تھے پکڑائے گئے تھے تو انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم کو ہٹلر کا آدیش تھا تو ہم نے یہ سب کیا ہم نے اپنی طرف سے نہیں کیا لیکن وہاں پر یہ فیصلہ سنایا گیا کہ ہٹلر کے آدیش بس سے نہیں سرکار کئی خلاف نہ کھڑی ہو جائے تو اس وجہ سے کیا ہے کہ انہوں نے اس بات کی لئے منہ کر دیا تھا اور یہ کہ تھا کہ شرلنگا کے سمپرہ سوال اٹھائے اور مجبور کرے ہم کس طریقے سے کاروائی کریں انہوں کہنا نام ہے جائد راد الحسین تو تقریبا دو تین مہینے سے گریہ آ رہے ہیں شرلنگ کو اسی بات پر شرلنگ بیواد پرتی اس پر کر رہا ہے تو لے دے کر کہ 18 ساری دو سال کا extension دیا گیا ہے تو بھارت چاہتا ہے کہ جیسے کی ٹی ایف اون گوڈز ہے یعنی کی وستوو پر جو ایک ویابار سگمتہ سمجھ ہوتا ہوا ہے تو بھارت کا کہنا ہے کی ایسا ہی سیواؤ پر بھی ویابار سگمتہ سمجھ ہوتا ہونا چاہیے ٹھیک تو آپ کو بتا دوں کی جو ویابار سگمتہ سمجھ ہوتا ہوتا ہے تو اس پرکار کا ہوتا ہے کہ جس میں بیویویر ہوتے ہیں ویابار میں جو عورو دکھ ہوتے ہیں ویابار میں جیسے آیات تو ان سب سے نپٹ نے کم کرنے کے لیے ایک انتراشتری سمجھوتا ہوا تھا اس کا نام تھا TFS on goods یعنی Trade Facilitation Agreement on goods وستو پر ویابار سمجھوتا لیکن سیواؤ پر ایسا سمجھوتا نہیں ہو پایا تو بھارت چاہتا ہے کہ وہ بھی ہو جائے اور بات چل رہی ہے تو ہے کیا بھارت نے یہاں پہ کہا ہے کہ جو نیگوشییشن انہیں ایکسپیڈائٹ کیا جائے یعنی کہ جو بات چیت ہے اس کو تیور کیا جائے اور یہاں پہ آپ کو بتا دوں جو WTO ہے جو کی سمجھوتے میں مدیحس کا کار کرتا ہے اور جس کے مادیم سے پورا سمجھوتا ہونا ہے تو اس کو بھارت نے پورا نیریکشن کر کے ایک پوری ریپورڈ ایک پروپوزل بنایا تھا اور وہ بھیج دیا تھا تو ابھی کیا ہے کہ WTO کا جو ہیڈ کوارٹر ہے تو اس پر لگاتار وچار کر رہا ہے تو یہاں پر لکھا ہوا ہے پوری بیلیٹی آف سوشل سیکیورٹی کونٹریبیوشن اینڈ کروس بورڈ انشورنس کوری بوس میڈی کل ٹوریزم تو یہاں پر دو چیز کی بات کہی جارہی ہے پہلی چیز کیا ہے این سوشل سیکیورٹی کونٹریبیوشن یعنی کی جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جو سوشل سیکیورٹی کونٹریبیوشن ہوتے ہیں تو ایسے کونٹریبیوشن یا ایسی چیزیں جو کی ایک وقت اپنے جیون بھر میں جوڑتا ہے تاکہ وہ بھوش میں پینشن اتیاد کی روک میں پرابت کر سکے یا کی بھیمہ اتیاد کراتا ہے تاکہ بھوش سامس آنے پر انشورنس coverage to boost medical tourism تو جیسے کہ وہ میں بتائی جو سواست بیمہ ہوتا ہے تو بھارت میں مانی نہیں ہوتا ہے تو یہ میں آپ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بہت ساری چیزیں جو کی ویدیش میں کرائی گئی ہیں بھارت میں مانی تا پراب نہیں ہونے سے جب کوئی پر کیا ہے کہ اگر وہ امریکہ میں علاج کرواتا ہے اپنا تو اس کو insurance ملے گا لیکن اگر وہ بھارت آکے علاج کرواتا ہے تو اس کو وہ پر insurance نہیں پرابت ہوگا تو جب ایسی چیز ہوگی تو کبھی بھی امریکی آدمی بھارت نہیں آئے گا اپنا علاج کرانے اگر اس کو insurance کا پیسہ پرابت کرنا ہے تو کیونکہ cross border insurance coverage ہے وہ نہیں دیا جاتا ہے تو بھارت کا کہنا ہے کہ ہم دنیا میں آج کی تاریخ میں سب سستہ medical tourism اپلاف دکھر آتے ہیں پھر بھی اس حساب سے لوگ اتنے نہیں آتے جتنے آنے چاہیے کیوں کیونکہ insurance coverage ہمارے یہاں پردان نہیں کیا جاتا ہے ان دیشوں کے دوارہ تو سمجھ گئے بات ہوا تو لے دے کے بات وہی ہے اور باقی جو آگے لکھا ہوا ہے تو کچھ خاص نہیں چاہیں تو پڑھ لیجیے گا دوستو ایک خبار ہے کہ WWF to undertake dolphin survey سروی کرے گا تو ہے کیا آپ کو بتا دوں کہ یہ دیش میں سنکڑ گرست پر جاتی ہے اور مکھے روپ سے گنگا ندی میں پائی جاتی ہے اور یہ بھارت کا راشتری ندی جل پرانڈ بھی کہلاتا ہے تو یہ آیا بھی ہوا تھا 2015 میں آیا ہوا سولار پاورڈ سکن پور پروسٹرٹک لیم سی یعنی جو پروسٹرٹک لیم ہے تو اس کے لیے سولار یعنی سور اورجا سے چلنے والی سکن بنائی گئی ہے دوستو جو پروسٹرٹک لیم ہوتی ہے تو وہ ہوتی گیا پروسٹرٹک لیم کا سیدھا مطلب ہوتا ہے کرترم انگ یعنی ایسے انگ جو وشیش پرکار مانو نرمیت ہوتے ہیں یعنی مانو شنی خود بناتا ماشین انگ جو ہوتے ہیں پروسٹرٹک لیم بولتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ایم پیوٹیز جو ایسے بیکتی ہیں جن شریع کوئی حصہ جن مصے ہی نہیں یا کسی بولتے ہیں جس میں شریع کوئی انگ الگ کر دیا جاتا ہے تو یہاں بھی یہ کہا گیا ہے کہ جو ایسے بیکتی ہیں جو شریع میں وہ وشیش انگ نہیں رکھتے ہیں تو انہیں وہ پروسٹرٹک لیم پردان کی جائے گی جو ایسی شمتہ رکھے گی جس میں کچھونے کی تاپمان محسوس کرنے کی اور تیکسچر یعنی جیسے خردرہ پن اور ملائم پن یا چکنا پن تیادی کو محسوس کرنے کی شمتہ ہوگی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پلاسٹک وغیرہ کہ اگر ہاتھ ہوں کسی کے تو وہ سکتا ہے لیکن چیزوں کا اس پرش محسوس نہیں کر سکتا نہ اس کا تاپ محسوس کر سکتا اور نہ یہ محسوس کر سکتا کہ وہ خردوری ہے کہ وہ کیسی ہے ٹھیک دیکھ کر کے بھلے محسوس کر لے لیکن وہ چھو کر کے اس کو محسوس نہیں کر سکتا تو ہے کیا جگہ اب اس پہ ایک سولر سے لگا دیا جائے گا تو جس کی وجہ سے اب اس کو بیٹری کی آوشکتہ نہیں رہے گی اور یہ کہا گیا ہے کہ جس پرسترٹک لیم کو آوشکتہ ہوگی اپنی ارجا کے لیے اس سے 15 گنا زیادہ ارجا پیدا کر سکے گا یعنی بہت آسانی سے اس کو بہت کم سمیم چارج کر کے ان ساری چیزوں کے لیے اپیوگ کیا جا سکے گا جس سے یہ محسوس ہو سکے کہ کسی بھی وستو کا تاپ مان یا اس پرش یا ٹیکش وغیرہ کیسا ہے تو یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ technology inverse installing پروسثیٹک آم کے اوپر یا پروسثیٹک ہینڈ کے اوپر یا پروسثیٹک لگ کے اوپر یعنی کی جو کچھ بھی کرتیم ہے چاہے وہ ہاتھ بھوجا ہو یا ہاتھ ہو یا کی پیر ہو ٹھیک اگر وہ پروسثیٹک چیز ہے کرترم چیز ہے تو اس کے اوپر ہم ہو کر پار ہو گا اور یہ آسانی سے اس سور اورجا کا اوپیو کر سکے گا تو یہاں پر لکھا ہو ہے کہ can be used to power sensors یعنی کہ یہ جو اترکت نوی کرنی اورجا ہے تو یہ ان سنسر کو طاقت دے سکے گی جس سے یہ جو سنسر ہے تو ان چیزوں کو محسوس کرنے کی شمطہ بڑھا لیں جس سے ان کی جو پروستھٹک انگ ہیں وہ دباؤ کو یا تیکش کو ویسے ہی محسوس کر سکیں جیسے ہماری پرکرٹک توجہ کرتی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ جیسے آپ کوئی چیز چھوٹے ہیں تو آپ انگلیوں پر دباؤ پڑتا ہے تو انگلیوں کے اندر سنسر ہوتے ہیں تو کام کرتے ہیں نیورونز کے مادیم سے دماغ تک سب کچھ پہنچ جاتی ہیں جو خبریں ہیں کہ چیز گرم ہے ملائم ہے جو کچھ بھی ہے اسے سمبند گون تو وہ آپ کی دماغ تک کیسے پہنچتے ہیں جو شریر اس توجہ پہ سنسر ہوتے ہیں وہ سنسر اس چیز کو گرہنڈ کر کے اس سے ویدیو سنکیت بنا کر نیورونز کے مادیم سے دماغ تک پہنچ دیتے اور دماغ پڑ لیتا ہے لیکن جب کوئی کرتری مانگ ہوتا ہے تو پلاسٹک ہوتا ہے تو پتا چلتا تچا میں ہوتی ہے تو جب ویدیو ترنگ اتپن ہو جائیں گی تو جاہر طور پر کیا کیا جائے گا جہاں شریر کا وہ انگ جس پہنچ جائے جائے گا تیک وہ چیز دماغ تک اس کے پہنچ دیں تو آپ بات سمجھ گئے ہوں گے جو ہم سمویدنائیں گرہن کرتے ہیں تو وہ سمویدنائیں پروسترٹک انگ بھی گرہن کر سکے گا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بھوش میں یہ چیز ہے یہ تکنیق جو ہے تو صرف مانو کے لیے نہیں روبوٹوں کی بھی فنکشنالٹی یعنی کہ کار پرکریا کو بہتر بنانے کے لیے کیا جائے گا تو دوستہ اس پرکار سے آج کہ دنی خند دنباد سماپت ہوتا ہے تو کل پھر سے ملیں گے تب تک کے لیے دنباد شبرا تری جائے ہند